ہندہ ایورویدہ میں آپ کا سواگت ہے میرے پیارے دوستو آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے بہت اچھا ویڈیو جس میں ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ کو سردی کھانسی زخام ہو چکا ہے آپ بہت پرشان ہیں اپنے کھانسی زخام سے کافی ساری دکتیں ہو رہی ہیں آپ کو کھانسنے میں بہت ترد گھانٹی میں آپ کے حلق کے اندر جو گھانٹی میں آپ کے کھانٹے سے چکتے ہیں یا پھر بہت زیادہ جلن ہوتی ہے یا تیزا ٹائپ کا بننا ہے آپ کو بہت زیادہ پرولوم ہو رہی ہے آپ کو کھانسی زخام سے ندلے سے سردی سے بہت انسان بہت سائے لوگ پرشان ہو جاتے ہیں کافی ساری دمائیں کھاتے ہیں اس کے بعد بھی ان کی کھانسی زخام ٹھیک نہیں ہو پاتا تو میرے پیارے دوستو بہت ہی اچھا نسکہ ہے یہ جو میں آپ کو بتاؤں گا اس نسکے کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے اور کیسے کھانا ہے اور کیسے بنانا ہے اور کس کتنے دن تک کھانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے وہ آپ بیدھی پوری اچھی طریقے سے میری لاس تک آپ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اس نسکے کو کیسے تیار کرنا ہے بہت ہی اچھا نسکہ ہے یہ آپ اتنے گھر بیٹے اس کو آرام سے تیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں نسکے کو میرے پیارے دوستو آپ کو کچھ زیادہ کچھ نہیں لینا ہے ایک شہر آپ کو سامنے جو رکھا ہے شہر آپ کو لگو ہے کہ ایک سے دو چمچ شہر لینا ہے اصلی شہر ہو پیور پیور شہر لے لیجیے دو چمچ لگوئے آپ شہر لینے اور آپ کو زیادہ نہیں بنا کے رکھنا ہے ایسا نہ گریں کہ آپ بنا کے رکھ لیں اور تھوڑا تھوڑا اس میں سے کھاتے رہیں ہر روز آپ اس نسکے کو بنائیں گے ہر روز تیار کریں گے ہر روز کھائیں گے تازہ تازہ بنا کر کے میرے پیدا دوستو آپ دو چم میں شہر لے لیجیے کسی بھی قدوری میں یا پیالی میں جس طریقے کی پیالی میں اور ادرک آپ کو ہر جگہ ملی جاتا ہے ادرک میرے پیدا دوستو تھنک کے بہت زیادہ کام میں آتا ہے دواؤں میں بھی کافی دواؤں میں پلتا ہے ادرک اور یہ شہر آپ کا بہت ساری بیماریوں کو ختم کرتا ہے اور ادرک آپ کی سردی زخان نزلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے میرے پیدا دوستو اس شہر کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے بہت اچھا بہت فائدے مند ہوتا ہے جو کہ یہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا کتنا بھی آپ کھا سکتے ہیں شہر کوئی آپ کو پرولم نہیں ہوگی میرے پیدا دوستو اگر آپ کو بہت زیادہ کانسی زخان نزلہ ہو چکا ہے سردی ہو چکی ہے اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہو پا رہے تو میرے پیدا دوستو آپ ادرک لے لیجیے اس کو اچھی طریقے سے گلینڈر میں یا کسی بھی چیز میں پیس کر لبے اتنا ادرک لے لیں آپ دو چمع شہر لیں اور اتنا ادرک لیں دیکھیں میرے پیدا دوستو آپ کے سامنے اتنا ادرک لیں اس کو اچھی طریقے سے یا کوٹ لیں یا کسی چیز سے بھی کوٹ کر یا پھر اس کو بڑیا کر کے گلینڈر میں پیس لیں اس کے بعد آپ شہر میں اس ادرک کو ملا لیں بہت اچھی طریقے سے اس کو ملانے کے بعد آپ ایک چمہ صبح اور ایک چمہ شام کو سوتے سمیں اس کو کھالیں ہمیشہ کے لیے آپ کا سردی زخام نزلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کبھی بھی زندگی میں آپ کو نزلے کی یا کھاسی آپ کی ہمیشہ کے لیے زندگی بھر کے لیے جرسے ختم ہو جائے گی میرے پیارے دوستو میرے دوستو آپ کو یہ نسکہ استعمال کرنا ہے دس سے پندرہ دن تک آپ اس کا سیون کریں اور تھندی چیزوں کا آپ پڑیز رکھیں کیلہ وغیرہ نہ کھائیں کیلہ ہو گیا یا کوئی تھنڈا فل ہو گیا یا سیب ہو گیا آپ کا سیب کیلہ نہیں کھائیں جب تک آپ کی کھانسی ختم نہیں ہو رہی ہے چاولوں کا تھوڑا ایک ہفتہ تک دس دن تک پندرہ دن تک آپ چاولوں کا تھوڑا پڑیز کر لیں چاول نہ کھائیں صرف روٹی ہی کھائیں روٹی سے بھی انسان پیٹ بھر سکتا ہے میرے پیارے دوستو بہتی اچھا نسکہ ہے ہنڈریڈ ون پرسنٹ اس کا ریزلٹ ہے آزمائے ہوا نسکہ ہے آپ اس کو ضرور اپنے گھر پہ تیار کریں اور ضرور اس کو استعمال کریں بہتی اچھا نسکہ ہے آپ اپنے گھر بیٹے آرام سے اس کو آسانی سے بنا سکتے میرے پیارے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد آپ نے اگر میرا ویڈیو اچھا لگے ہو تو آپ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس کا لاب اٹھا سکیں میرے پیارے دوستو ویڈ آئیکن کو دمانا نہ بھولیں